بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حافظ آباد کے نوجوانوں بزرگوں میری بہنوں اس شاندار استقبال کا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میں آج سب سے پہلے شوکت اور آپ کے والے مہدی بھٹی آپ کو مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ ارگنائز کیا تھا بڑا جلسہ آج ہم نے حافظ آباد یونیورسٹی اور چار سو بیٹ کا ڈسٹرک ہسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا اور انشاءاللہ یہ ہم جلدی سے جلدی اس لیے بنائیں گے کہ یہ یونیورسٹی بھی اور ہسپٹل بھی یہ آپ کی ضرورت ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے بنائیں اس سے زیادہ حافظ آباد اس سے زیادہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ دو ہزار بیس تک اس سال تک پچاس فیصد پنجاب کو ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس دی جائے گی اور اگلے سال دو ہزار اکیس میں سارے پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ہیلتھ انصاف کارڈ ملے گا اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ ہے کیا یہ میری بہنیں آپ خاص طور پر سنیں ایک گھر میں سفید پوش گھر تنخواہدار لوگوں کا گھر مزدور کا گھر اگر بیماری ہوتی ہے والدین کو بچوں کو تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ایک خاندان میں دس لاکھ روپے تک کہیں بھی علاج کروار سکیں گے سرکاری اسپتالوں میں یا کسی بھی پرائیوٹ ہاسپٹل میں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تیہتر سالہ تاریخ میں ایک عام آدمی کو ایک عام آدمی کو اعتماد ہوگا کہ اگر گھر میں بیماری ہوتی اور پیسے نہیں ہمارے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی میں آپ کو یہ بتا چلوں حافظہ بات کے لوگوں کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں میں بھی اس طرح کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی جو آج پاکستان میں ہم نے فیصلہ کیا کہ کیپی اور پنجاب میں حملے کیا ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ حافظہ بات جیسے علاقوں کے اندر حافظہ بات جیسے علاقوں میں پرائیوٹ ہاسپٹل بنیں گے اور پرائیوٹ ہاسپٹل اس لیے بنیں گے کہ ہیلتھ کارٹ کی وجہ سے ہر کوئی علاج کروا سکے گا ابھی صرف دھیاتوں میں صرف سرکاری ہسپٹال ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں بڑے شہروں میں پرائیوٹ ہاسپٹل ہے انشاءاللہ ہسپٹالوں کا سارے پاکستان میں ابھی تو خیر پنجاب میں اور پختونخواہ میں ایک ہسپٹالوں کا جال پچھ جائے گا یہ ہیلتھ کارٹ کی وجہ سے دوسری چیز جو چیف منسٹر پنجاب نے بات کی جو اسمان بزدار نے بات کی کہ پناہ گاہ ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ شہروں کے اندر پناہ گاہ بنائیں کس کے لیے مزدور آتا ہے کام کرنے کے لیے پناہ گاہ میں وہ ٹھہرتا ہے اس کے پیسے بچ جاتے ہیں کرایا بچ جاتا ہے کھانا ملتا ہے کھانے کے پیسے بچتے ہیں اور وہ سارا پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پناہ گاہ بنی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارا جو ہمارا جو سفر ہے پاکستان کو فلائی ریاست بنانے کا وہ شروع ہو چکا ہے ہم انشاءاللہ جو گیا کام کرنے جا رہے ہیں جو نیا پاکستان ہاؤزنگ نیا پاکستان ہاؤزنگ کا مطلب کیا کہ آج تک اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ گھر بنا سکتے ہیں اگر پیسہ نہیں ہے تو قرائے کے گھر میں ٹھہرنا پڑتا تھا اب نیا پاکستان ہاؤزنگ کا جو ہمارا سکیم ہے اور دو سال ہمیں لگے ایک عدالت پروں میں کیس تھا فور کلوجر لوگ کا وہ جیتنے میں اب یہ ہوگا کہ بینکوں سے پانچ فیصد سود کے اوپر ہم پیسے لیں گے اور وہ ایک پانچ برلے کے گھر کوئی بھی بنا سکتا ہے پانچ فیصد سود پہ اور لمبی قسطیں یعنی کہ جو آپ قرائے کے اوپر جو آپ قرائے دیتے ہیں وہ آپ قسطیں دیں گے اور گھر آپ کا اپنا ہو جائے گا اپنے گھر پر چھاتے ہو جائے گی یہ تہتر سالہ تاریخ میں انشاءاللہ پہلی دفعہ بڑے لوگوں نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ لوگوں کو مکان ملے گا اس کے بعد نوجوانوں ایک تعلیم کا نصاب یہ بھی تہتر سال میں پہلی دفعہ ہماری حکومت کر رہی ہے کہ سارے پاکستان میں ایک نصاب ہو یہ نہ ہو کہ اردو میڈیم انگلیش میڈیم دینی مدرسے ایک نصاب ہو تاکہ غریب گھروں سے بھی بچے اوپر آ سکیں ڈاکٹر بن سکیں انجنئر بن سکیں جب دوزار تیرہ میں تحریک انصاف کی حکومت آئی پختون خواہ میں تو تین سال تک ہم سنتے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختون خواہ تین سال ہمیں سننا پڑا کہ کدھر ہے نیا پختون خواہ جب الیکشن ہوا اور پختون خواہ کی ایک تاریخ ہے کہ وہ ایک جماعت کو دوسری دفعہ باری نہیں دیتے لیکن تحریک انصاف جب الیکشن ہوا تو پہلے سے زیادہ ووٹ ملی دو تہائی اکثریت ملی پختون خواہ میں دوزار اٹھارہ میں کیوں ملی اس لیے کہ ہمارے دور میں غربت پختون خواہ میں ستائیس فیصد سے گر کے اٹھارہ فیصد پہ آگئی نو فیصد غربت کم وہی اس صوبے میں جدر وار آن ٹیرر وہ جنگ کی وجہ سے تباہی تھی وہ صوبہ جدر سرمایہ کار بزنس بین چھوڑ چھوڑ کے اسلام آباد آ رہے تھے جدر پیسے والے لوگ صوبے سے باہر جا رہے تھے فیکٹریہ بند ہو رہی تھی اس صوبے میں نو فیصد غربت کم ہوئی ستائیس فیصد سے اٹھارہ فیصد پہ اس لیے لوگوں نے ووٹ دی اور انشاءاللہ یہی یہی انشاءاللہ میرا خواب ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اپنے ملک میں غربت کم کریں ساری پالسی بنائیں نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے جس طرح کا ہیلتھ کارڈ ہے جس طرح کا تعلیمی نظام ہے جس طرح کا ہسپتالوں کا نظام ہے جیسے جیسے نیچے سے لوگ اوپر آئیں گے اور جیسے جیسے پاکستان ایک فلاہی ریاست بنے گی انشاءاللہ یہی قوم یہی قوم ایک عظیم قوم بننے جا رہی ہے اور دوسری چیز حافظہ بات کے لوگوں اب یہ ذرا غور سے سنو اس وقت جو پاکستان میں دوسرا ہمیں کام کرنا ہے اور کر رہے ہیں وہ ہے قانون کی بالہ دستی قائم کرنا یہ کیوں ضروری ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست جب بنائی تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں تمہارے سے پہلے جدر ایک قانون امیر کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے تھا یہ غور سے سنیں جدر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا اس قوم میں قانون کی بالہ دستی نہیں آتا جب بھی ایک قوم آگے بڑھتی ہے تو قانون کی بالہ دستی آتی ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر اس وقت ہمارے ملک میں یہ جو سرکس لگائی ہوئی ہے یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں تیس سال سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا یہ امیر ترین ہو گئے اور قوم کو کرزوں میں ڈبا دیا ان کے لیے ایک اور قانون تھا عام چور جو بینس چوری کرتا تھا یا جو موٹر سائیکل چوری کرتا تھا اس کے لیے ایک اور قانون تھا اور یہ جو ارب و روپیات چوری کر کے ملک کا بھاہر لے کے جا رہے تھے ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ جو کیسز نیپ کے اندر ان کے دور میں بنے ہوئے تھے ہم نے نہیں کیسز بنائے یہ ان کے دور کے کیسز تھے وہ اپنے دور میں تو یہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں تھے ہمارے دور میں ہم نے نیپ کو ازاد چھوڑ دیا ہے ان کے دور میں نیپ ان کی غلام تھی ہمارے دور میں ازاد ہے اب یہ ساری بلیک میل اس لیے مجھے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نیپ کو ختم کر دوں تاکہ ان کی چوری پات جائے حافظہ بات کے لوگوں پہلے مجھے بتاؤ کیا میں ان کو چھوڑ دوں کہیں آپ کو ان کے اوپر ترس تو نہیں آرہا وہ جب نواز شریف کی شکل آپ نے دیکھی کہ جی بیمار ہو گیا وہ پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا یا نہیں بڑے لوگوں نے مجھے کہا عمران خان یہ تم کیا کر رہے ہو بچارہ ماری نہ جائے پتہ نہیں جہاز پہ بھی چڑے گا یا نہیں ہماری کیبنٹ میں بھی ایک ایک دو خواتین ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آگئے اس کی شکل دیکھ کے جیسے ہی لنڈن گیا لنڈن کی ایسی ہوا لگی کہ ساری بیماریاں ختم ہو گئیں تو یہ جو سب اکٹھے ہیں میں ان ساروں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج تک آپ کا ان لوگوں سے مقابلہ تھا یا وہ ان کو اپنی کرسی کی خواہش دی یا وہ آپ ہی کی طرح کرپ تھے آج آپ سب کا مقابلہ عمران خان سے ہے ایک وہ انسان جس کو اللہ نے مقابلہ کرنا سکھایا ہے میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں جتنے مرضی جلسے کرنے کر لو لیکن جب تک آپ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے آپ کو نہیں چھوڑوں گا بس 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 اچھا انہوں نے انہوں نے پہلے پوری کوشش کی کہ معاشیت کے اوپر گاجی معاشیت خراب ہو گئی اس کو نکال دو پھر کہہ جی مہنگائی ہو گئی ان کے پچھلے دس سال میں دیکھیں کتنی طفعہ مہنگائی آج سے بہت زیادہ تھی پھر کہہ جی کہ وہ کرونا کے اندر عمران کو نہیں سمجھ کہ وہ جس طرح نرندر موڈی نے بند کیا تھا اپنا ملک پہ عمران خان کو بھی کرنا چاہیے اللہ الحق ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہم نے کرونا سے بھی بچا دیا پھر انہوں نے ایک فیٹف ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان کو ان کی وجہ سے گری لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں ہمارا ہی معاشیت بیٹھ جاتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو اس کو بلیک مل کر لیں گے کہ پہلے نیب کو ختم کرو اور پھر ہمیں فیٹف سائن کریں گے انہوں نے مجھے نیب میں اٹھتیس شکے ہیں نیب کی اس میں سے کہا چونتیس شکوں کو اس طرح کر دو کہ نیب بھی ختم ہو جائے تاکہ ان کی چوری بچ جائے جب میں نہیں مانا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عدلیوں پہ بھی حملہ کیا تین چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے جن کو ایک خلاف انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ جی نواز شریف نے کہا فیصلہ کی غلط تھا تین چیف جسٹس تھے عدلیوں کا بھی اٹھاک کیا اور پھر پاکستان کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو اٹھاک کیا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو اٹھاک کرنے کا مطلب فوج کو اٹھاک کرنا یہاں مہدی بٹی بیٹھے ہیں ان کا بیٹا بلوچستان میں شہید ہوا اس طرح کے کتے ہیں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں ہمیں ہماری حفاظت کرتے ہوئے لیکن وہ آدمی باہر لنڈن میں بیٹھ کے یہاں ہماری فوج کو فوج کے خلاف سازش سازش کیسے کہ جب اب کہتے ہیں کہ آئے میں آرمی کا چیف اور جو آئی ایس آئی کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادار ہے کیا انہوں نے نو کانفرنس موشن پاس کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے یعنی کہ ہماری فوج تباہ ہو اپنی چوری بچانے کے لیے نواز شریف تم ادھر تک پہنچ گئے ہو کہ ہندوستان کی زبان بول رہا ہے اپنی فوج کے خلاف اس سے اس سے میرا عظم اور مضبوط ہے کہ تمہاری طرح کے لوگ تمہاری طرح کے میر جعفر میر صادق اور میر عیاض صادق ان کو انشاءاللہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے اور ان کا پیسہ نہیں نکالے گے انشاءاللہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اچھا اور یہ جب سرکسن کی لگتی ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ایک ایسا ایک ایسا آدمی ہے جو کہ کہتا ہے عمران خان کی وجہ سے اسلام کو خطر ہے میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور اور حافظہ بات کے لوگو آپ اس کی گواہی دینا آج تک پاکستان کی تیہتر سالہ تاریخ میں ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ڈیزل یہ کہتا ہے کہ عمران کی وجہ سے اسلام خطرے میں ہے میری وجہ سے اسلام خطرے میں نہیں ہے آپ کی طرح کے لوگوں کی وجہ سے اسلام خطرے میں ہے میں آج چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تیہتر سالہ تاریخ میں کس نے آج تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا جو موقف ان کے لیے کون اس طرح انٹرنیشنل سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے میرے علاوہ چیلنج کرتا ہوں آپ کو اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کسی ووٹ کے لیے میں نے نہیں کیا یہ میرا ایمان کا حصہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں آخر میں یہ سارے یہ سرکس لگائی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یہ سارے کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی میں ان سے سب سے پہلے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ جدر بھی دھاندلی ہوئی ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے کیوں نہیں آ پائے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں آئے دوزار تیرہ میں ایک سو سنتیس ایک سو سنتیس پٹیشن تھی جنہوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی نیشن اسیمبلی میں دوزار اٹھارہ میں ایک سو سنتیس کی بجائے نوے تھی پچاس فیصد کم پٹیشن تھی اور نون لیگ کی صرف گیارہ پٹیشن تھی پنجاب کے اندر اور تحریک انصاف کی چودہ تھی تو سوال یہ میں پوچھتا ہوں کہ اگر دھاندلی ہوئی تھی تو کدھر ہیں آپ کی پٹیشن کیوں نہیں آپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی الیکشن کمیشنر آپ کا کےٹیکر آپ کی آپ نے سیلیکٹ کیا تھا کےٹیکر الیکشن کمیشن تو دھاندلی کس نے کی پھر اور جب میں نے آپ کو کہا تھا ہم کھولنے کے لیے تحریک کیوں نہیں کھولا نوجوانوں ایک میری بات سن لیں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میرے دور میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے جو ملک ہوتا تھا جدھر آپ کرکٹ کھیلنے جاتے تھے ان کے اپنے امپائر تھے تو زیادہ تر جب ٹی میں ہارتی تھی دوسرے ملک میں تو وہ کہتی تھی امپائروں نے ہمیں میچ رہا دیا تو میں وہ کرکٹ کی تاریخ کا ڈیٹھ سو سالہ تاریخ میں وہ پہلا کپتان تھا جس نے کہا کہ نیوٹرل امپائر آنے چاہیے یعنی کہ اپنے امپائر نہیں ہونے چاہیے دوسرے ملک سے امپائر مگوا ہوتا کہ وہ نیوٹرل ہوں اور آپ اگر دنیا کی کرکٹ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پہلا کپتان تھا جس نے اپنے ملک میں دنیا کی سب سے طاقتوار ٹیم ویسٹ انڈیز کے ساتھ نیوٹرل امپائر مگا کے میچ کھیلا اور پھر دوسری ٹیم جو مگوا ہی نیوٹرل امپائر سے ہندوستان سے جب ہمارا میچ ہوتا تھا نہ پاکستان ادھر جیتا تھا کیونکہ جب ٹیم ہارنے لگتی تھی ان کے امپائر آ جاتے تھے نہ ہندوستان یہاں جیتا تھا اور کئی تو وہاں ہمارے امپائر بھی ہماری مدد کرتے تھے تو میں پہلا کپتان تھا جس نے ہندوستان میں جا کے ہندوستان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے ہرائیا ہندوستان کو اور پھر اور اور پھر جب ہندوستان پاکستان آئی تو ہم نے نیوٹرل امپائر سے ان کے ساتھ میچ کھیلا اور ہماری وجہ سے آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہیں جو ہارتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے وہ کہتا ہے کیونکہ امپائر اب نیوٹرل ہے آج میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اپنی قوم سے یہ میری حکومت ہے جو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسے الیکشن کروائے گی کہ جو ہارے گا وہ بھی مانے گا کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے اس کے لئے ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں ہم الیکٹرونک ووٹنگ کر رہے ہیں ہم ایک الیکٹرونک ووٹنگ یعنی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں گے ہم اس کے پر پورا کام کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ سارے وہ قدم اٹھائیں گے کہ ایسا الیکشن ہوگا جو صرف پاکستان میں ایک دفعہ ہوا تھا انیس سو ستر میں جب سب نے کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہے اس کے علاوہ سارے الیکشنوں میں جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں داندھی ہوئی یہ جو اب الیکشن ہوگا ہم الیکشن ریفارمز کر رہے ہیں ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں جو جو چیزیں ہم نے پورا سٹیڈی کیا کہ کیسے شاہد صاف ہوگا ساری اصلاحات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں ہمیں پہلا امپائر پہلا کپتان تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا آج انشاءاللہ پاکستان بھی یاد رکھے گا کہ وہ حکومت آئی جس نے پہلی دفعہ پاور میں ہوتے ہوئے صاف اور شاف الیکشن کروا کے برپور طریقے سے الیکشن جیتا میں شوقت نے مجھے کہا ہے کہ ابھی لوگ بہت باہر کھڑے ہیں جو اندر نہیں آسکے ان کو بھی میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں خوشاندیت کہتا ہوں ان کو اور میں آخر میں یہ پھر کہتا ہوں کہ ہم نے سارے جو علاقے ہمارے پیچھے رہ گئے تھے اور حافظہ باد بھی پیچھے رہ گیا تھا ہم آپ کے لئے پورا کام کریں گے آپ کے لئے یونیورسٹی آپ کے لئے ڈی ایچ کیو بڑا چار سو بیٹ کا ہسپٹل اور انشاءاللہ یہ جو کیڈٹ کالج چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ایک کیڈٹ کالج کے اوپر بھی ہم کام شروع کریں گے بہت بہت شکریہ